ہیلو فرینڈز ڈی وی گلوبل ایمپائر چینل میں آپ کا فرسے سواگت ہے میری آج کی بک ہے دا میک کے ایم بی اوب سیلنگ ان دا ریل ورلڈ اس بک کی اگر میں فرینڈ بات کروں تو یہ ان لوگوں کے لیے فروٹفل ہو سکتی ہے جو زندگی میں بڑی سفلتہ چاہتے ہیں جو بیجنس کے اندر ہیں جہاں فیوچر میں بیجنس کرنے کی سوچ رہے ہیں جو سیلف ایمپلائی ہیں جہاں پھر وہ لوگ جو سیلز پروفیشن کے اندر ہیں تو کیسے ہم اس بک کی ہیلپ سے آگے بڑھیں جانیں گے اس بک کے آرثر میسٹر ہاروے میکے کے دورا میسٹر ہاروے کی اگر میں بات کروں ہائیلی سکسیسفل آرثر سپیکر بیجنس کوچ اور بہت بڑے بیجنس مینوی ہیں ان کی جو بکس ہیں مور دن ٹو ہنڈر یونیورسٹیز دورا یوز کی جاتی ہیں ان کا بیجنس آرٹیکل پبلش ہوتا ہے ویکلی مور دن سکسٹی نیوز پیپر اور میکزینز کے اندر اس کے علاوہ میسٹر ہاروے کی اگر میں بات کروں تو ان کی جو سپیچ ہے ویکلی یہ ایک سپیچ دیتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کو جہاں پھر بڑی بڑی بیجنس ایسوسیشنز کو ڈیفرنڈیفرنڈ کنٹریز کے اندر اس بک کو سیون پارٹس میں بانٹا گیا ہے میں آج آپ کے ساتھ پہلا پارٹس کا شیئر کروں گا آتھر کہتے ہیں میں نے اپنی ینگ ایج میں جوب کی میری دو جوب تھی میں نے ایک جوب انبلپ کمپنی کے اندر کی پانچ سال اس کمپنی میں میں نے کام کیا اور اس کے بعد نائنٹین فیپٹی نائن میں میں نے اس انبلپ کمپنی کو خرید لیا اور ریسٹ اس دا ہسٹری آج یہ میری کمپنی کئی بلین جو ہے انبلپ ہر سال پر ڈیوز کر دی ہے تو کیا لرننگ رہی یہاں پر آتھر کی وہ کہتے ہیں ہارڈ ورک میں نے بہت زیادہ کیا سیون ڈیز انہا ویک میں نے کام کیا میں صبح چار وجہ اٹھتا تھا پرامپٹنیس میں نے یہاں سے سیکھی کی بی اون دا ٹائم آپ کی کسٹمر کو جو سرویس ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کا اپنے کام کے اوپر فوکس ہونا چاہیے پرسسٹنسی کے ساتھ آپ لگاتار کام کیجئے ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کے گوڈ ڈیز بھی ہوتے ہیں اور آپ کو بیڈ ڈیز بھی فیز کرنا پڑتے ہیں کسٹمر سرویس، کوالٹی، کنٹرول، اکاؤنٹی بلٹی، منی ہینڈلنگ اور سیلز میں یہ ساری ایکٹیوٹیز کو میں نے ہینڈل کیا تو یہاں پر ہمارے لیے کیا لرننگ دے رہے ہیں مسٹر ہاروے کہ ہمیں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس لیے we must enhance our value everyday ہمیں ہر دن اپنی value بڑھانی چاہیے چپٹر سیکنڈ میں ہے believe in yourself اپنے اوپر بشواس کرنا آپ کو یاد ہوگا four minute mile ایک mile کو جو ہے چار منٹ میں کور کرنا اس کو کور کرنے کے لیے گریگ کے جو لوگ ہیں ان کے جو رنر تھے انہوں نے اپنے پیچھے لائنز کو بھی بھگایا so that ان کی رننگ فاسٹ ہو کچھ لوگوں نے even tiger کا ملک بھی پیا کہ جس سے ان کی health improve ہو شاید وہ جو ایک mile ہے اس کو چار منٹ میں کور کر سکیں but کچھ بھی نہیں ہوا finally جو بڑے سارے expert تھے doctor تھے athletes تھے انہوں نے یہ view بنائے کہ human body کا جو bone structure ہے وہ اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے کئی سارے reason دیئے گئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا it is impossible then after some years روجر بنیسٹر آتے ہیں دوستو جتنے بھی expert تھے trainer تھے doctor تھے athletes تھے انہوں نے سبھی کو wrong proof کر دیا on 6 ماہ 1954 کو 3 minutes 59.4 seconds میں انہوں نے اس burial کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا آج history ہے دوستو اس کے بعد بڑے سارے لوگوں نے اس کو کیا اسی لیے وہ کہتے ہیں believe in yourself even when no one else does ہمارا faithful ہونا loyal ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم faithful نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اپنی company کو اپنے profession کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جب ہم faithful ہوتے ہیں تو even customer ہم سے خریدنا بھی پسند کرتے ہیں اور وہ higher prices پہ بھی خرید لیتے ہیں next ہے find mentors آپ کا کوئی نہ کوئی گرو ہونا چاہیے mentor ہونا چاہیے جتنی بھی سوپر سٹار ہیں کسی بھی فیلڈ میں ان کا کوئی نہ کوئی role model ہوتا ہے آتھر کہتے ہیں میرے اپنے کوچز تھے میری different different requirement کے حساب سے like public speaking writing ideas creativity computer social media foreign language swimming dancing table tennis bowling اس طریقے سے different different میری requirements کے لیے میری کوچز تھے practice makes perfect آپ نے یہ بات سنی ہوگی but actual میں ہے right practice makes you perfect اگر آپ practice رون کروگے تو آپ کبھی بھی perfect نہیں ہو سکتے آتھر کہتے ہیں میں نے بڑی ساری language learn کی like russian chinese جیپنیز جیپنیز میں جن لوگوں کے ساتھ یہ کرتا تھا میں بڑا slower learner تھا وہ بڑی fast learn کرتے تھے but میرے اور ان میں ایک difference رہا انہوں نے ان چیزوں کو finish نہیں کیا میں نے finish کیا یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ کسی چیز کو learn کرتے ہو معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ نے learn کیا کیا جو ہمارے فیلڈ س ریلیٹڈ سکسیس فول لوگ ہیں ہم ان سے بھی learn کر سکتے ہیں بی ہنگری فائٹر کسی بھی سیلز کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک تو پہلے آپ سیل ہوتے ہو دن آپ کی کمپنی پھر آپ کا پروڈیکٹ ٹاپ پہ جانا ہے تو آپ کو جو اپسٹیکلز ہیں چیلنجز ہیں ان کو آور کم کرنا ہوگا ان سے گبرانا نہیں ہے یہ آپ کی جرنی کا پارٹ رہیں گے کسی کو امپریس کیسے کرنا ہے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا اگر آپ نے سکسیس لینی ہے جس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے تو آپ نے کچھ بھی انٹرنیٹ پہ ڈالنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ بات جرور پوچھنی ہے کہ اگر یہ چیز میرے سامنے آئے تو مجھے کیسا فیل ہوگا بی جنون بی ریل آپ جو ہیں ویسے رہیے جروری نہیں ہے آپ ہر کسی کو لائک کرو جہا وہ ہائر جمپ نہیں کرتے بڑا نہیں سوچتے وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے پوٹینچل تک نہیں پہنچتے ہیں اس کا کارن کیا ہے اگر آپ اپنے پوٹینچل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا پرائیمری جو انگریڈیئنٹ ہے وہ ہے آپ کے اندر ایک سٹرونگ ڈیزائر کا ہونا آپ کو سٹرونگ پریپریشن کرنی ہوگی آپ کو پرائیز پی کرنا ہوگا سٹرونگ ڈیزائر کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بدل ہوگا لرننگ کرنی ہوگی آپ کو اپنے مائنڈ کو اپنی باڈی کو ٹرین کرنا ہوگا سکسیس کو حاصل کرنے کے لئے فائنیلی اگر اس کا سیکنڈ ویڈیو دوں گا تھینکس فور وچنگ